موسیقی پاکستان نادرہ ایمپلائز یونین کے مرکزی صدر ہے آپ سے ہم بات چیت کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کسوٹی ڈیجیٹل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دائیں جانب گنٹی کا نشان ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز مل سکیں جی شیر پاو صاحب یہ بتائیں کہ نادرہ شناختی کارڈ یہ بنانا کیوں اتنا مشکل ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھی سوال مشکل تو اس لیے ہے کہ ایک ضروری بنیادی معلومات فراہم کرنی ہے اور اس کو کمپیوٹرائز کرنی ہوتی ہے تو اس لیے اس میں مشکلات آتی ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے چیزیں انٹر کرنی پڑتی ہے باقی جو یہ رش کی وجہ ہے تو سارے لوگ ہمارے جو ہیں نا سمجھی میں صبح صویرے سارے لوگ ایک دم دفتر پہ آ جاتے ہیں تو اس میں خامہ وہ تو نمبر وار ہوتا ہے اس لیے باہر رش ہو جاتا ہے باقی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو چار بجے کے ٹائم پہ دفتر جائیں تو آپ کو ایک بندہ بھی نظر نہیں آئے گا اور ابھی جو ہمارا تاریخ ملک صاحب آئے ہیں تو انہوں نے تو اور بھی دفتریں زیادہ کی ہیں اور یہ مراد دیئیں عوام کو کہ ان کو گھر کی دھلیس پر کارڈ ملے سریم شیر باہر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ گورنمنٹ نے جو ہے ون ویڈو سسٹم شروع کیا ہے اس سے فائدہ کتنا ہوا ہے اور اس میں مطلب خامیہ کیا ہے کہ رشت کم نہیں ہو پا رہا میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے جو ہے نا ہر تمام ساتھی جو ہے نا اکٹے ہوتے تھے اور وہ ایک بندے کو پراسس کرتے تھے تصویر ایک نکالتا تھا انٹری دوسرا کرتا تھا اور دس خط اور سب کچھ انگوٹے اور لگاتا تھا تو اس میں اگر ایک بھی نہ ہوتا تو کامہ دور اب یہ ون ویڈو ہے جب ایک بندہ کے سامنے کوئی اپلیکنٹ بیٹھ جاتا ہے تو اس کے سارے کام کرواتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں آسانی آسانی صرف اپلیکنٹ کے لیے ہو گئی ہے باقی جو ہے نا اتنا ہی ٹیم اس پہ لگتا ہے تو یہ بھی ہمیں مشورہ دیجئے گا کہ مطلب کیا ادامات کرنے چاہیے گورنمنٹ کو بس میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جو یہ ملک ہمارا بہت غریب ہے اسی وجہ سے اگر اور دفتر بھی زیادہ کرنے پڑیں تو اس میں دفتر اور آفیسر اور آفیشل برتی کروانا ہوگا تو اس میں مشکلات برتی ہیں میرے خیال میں اس ادھر جو ہے نا ایک میگا سنٹر بنائے گئے پشاور میں تو پشاور میں ایک میگا سنٹر اور بنانا چاہیے تاکہ ٹیم کے بعد چار بجے کے بعد بھی دس بجے تک وہ چلے تو میرے خیال میں یہ رشت جو ہے نا بہت کم پڑ جائے گا شہرباؤ صاحب عوام کو تو مسائل ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ حل ہوتے رہتے ہیں یا کچھ مسائل رہ جاتے ہیں لیکن جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ایمپلائیز جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ان کی جاب سیکورٹی کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں کیا مسائل ہیں ان کو ایمپلائی جو ہے نا اس میں تقریباً چار پانچے قسم کے ایمپلائی کام کرتے ہیں ڈیلی ویج بھی کرتے ہیں شارٹرم بھی کرتے ہیں کنٹرک بھی کرتے ہیں پرمننٹ بھی کرتے ہیں ہم ڈی جی آر والے بھی کرتے ہیں تو اس نے بہت مسئلہ اب گمبیر ہو چکا ہے پچھلے چیئرمن صاحب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ریگولرائیز بھی کریں گے اور آپ کے لئے ایگرو یہ جو ہے نا سٹرکچر بھی بنائیں گے لیکن انہوں نے اس پہ اس کی آر میں بہت سے کروڑ روپے ہتیا لیے اور کوئی چیز ہمارا نہیں بنا اب یہ ایمپلائی اسی طرح ہی خراب ہے اور اس کی زندگی آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اقدامات کرنے چاہیے گور میں میرے خیال میں یہ دارہ جو ہے نا اس کی ایمپلائی کو پورا پراپر سٹرکچر دیا جانا چاہیے تاکہ یہ منسٹری آف انٹیرر کا محکمہ ہے تو اس میں ایک مضبوط سرکچر اور اس میں جو کچھ بھی ہے سینیارٹری لسٹ بنانی چاہیے جو چیئرمن سے بایا ہے انہوں نے اعلانات کیے ہیں لیکن اس کا ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا کہ کب ہوں گے سلیم شیئر باہ صاحب یہ بھی بتائیے گا یہ جو شہری آتے ہیں اندر دفاتر میں اکثر ان کے پاس ڈاکومنٹس پورے نہیں ہوتے یا ان کو آگاہی نہیں ہوتی تو نادرہ کی طرف سے آگاہی مہم بھی کوئی چلائی جاتی ہے کہ شہریوں کو پہلے سے پتہ بیسیکلی جو یہ اٹسٹیشن کا معاملہ ہے تو اس میں بڑا کہتے ہیں کہ نادرہ والے تنگ کرتے ہیں شہریوں کو اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ معلومات کے بارے میں تو بلکل یہ اس کا فقدان ہے دفتر میں کیونکہ بہت سے لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ اس کا کام صرف پوچھنے تک ہوتے ہیں اور اس کو واپس جانا چاہیے لیکن انہوں نے اگر ہمارے پہلے دفاتر میں جو ڈی جی آر کا دفتر ہوتا تھا اس میں ایک بندہ معلومات کے لئے بیٹا ہوتا تھا اور وہ بھی مین گیٹ کے نزدیک بیٹا ہوتا تھا اور سب کچھ وہ آدمی کو اس کے ساتھ گزرتا تھا تو اس سے پوچھتا تھا ابھی ان کو بھی یہ چاہیے کہ دفتر کے باہر ایک ایسا بندہ چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کا جواب دے جو لوگ اپنی معلومات کرنا چاہتے ہیں یا اس کے کچھ کا غزات کم ہو تو وہ بروقت اس کو پورا کر سکتے ہیں تو انلائن معلومات کا بھی کوئی طریقہ ہے ہاں بلکل انلائن نہیں انلائن کا تو اس کوئی نہیں ہے لیکن دفتر کے سامنے جو ہے اگر بندہ بیٹا ہو اور اس کا معلومات کے لئے بیٹا ہو اور اس سب کچھ کارڈ لینا ہو اس کا پتہ چلے کہ اس کا کارڈ بنا ہے نہیں بنا ہے کارڈ میں فارم میں آئے ہیں دفتر کے لئے کارڈ بنانے کے لئے اس کے ساتھ کیا کیا چاہیے اس کو معلومات دینی چاہیے لیکن وہ میرے خیال میں اب یہ اس سسٹم میں فقدان ہے بہت شکریہ سلیم جی ناظرین گفتگو آپ نے سنی اگلے سیگمنٹ تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ نیگے پانے